بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد محصوم عالم ہے اور میں آپ کے اس کورس کا انچارج ہوں اس کورس کا نام ہے تھیوری آف آٹومیٹا آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سی کتابیں ایس ای ٹیکسٹ اور ایس ای ریفرنس مٹیریل یوز ہوں گی تو عزیز طلبہ فرسٹ آف آل آپ کو انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر تھیوری ریٹن بائی ڈینیل اے کوہن پبلش بائی جان ویلی یہ کتاب آپ کو ایز ای ٹیکسٹ میٹیریل یوز کرنا ہوگی اس کتاب میں جتنی ایکسرسائزز ہیں اس کتاب کے اندر جتنا میٹیریل ہے وہ سارا آپ کو اس کورس کے اندر پڑھایا جائے گا اور اسی میں سے آپ کو اسائیمنٹس بھی دی جائیں گی دوسرے نمبر پہ جو کتاب ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو لینگوجز اینڈ تھیوری آف کمپیوٹیشن بائی جے سی مارٹن اگر کچھ ٹوپکس کے بارے میں آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو آپ جے سی مارٹن ساپ کی کتاب جو ہے اس کو فار ایڈیشنل ریڈنگ پڑھ سکتے ہیں آئیے تھوڑا سا کورس کے بارے میں بیگراؤنڈ دیکھتے ہیں what does theory of automata means theory of automata کا کیا مطلب ہے the word theory means that this subject is a more mathematical subject and less practical one اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اور جتنے کمپیوٹر سائنس کے سبجکس ہیں جو کہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہیں یہ سبجکٹ ان کی طرح سے اتنا practical نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ practical involve ہے however this subject is the foundation of many practical subjects لیکن دوسرے طور پہ آپ سب کو یہ realize کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں جو theory آپ کو پڑھائی جائے گی وہ actually بہت سے practical subjects میں استعمال ہوتی ہے اس subject کے اوپر آپ کا grip کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے اس subject میں دی گئی تمام examples جو ہیں وہ آپ کے subject جو practical subjects ہیں وہاں پر use ہوں گی automata جو ہے وہ plural ہے word automata سے اور اس سے مراد ہے self acting self acting سے مطلب یہ ہے کہ اس subject کے اندر جو structures جو constructs آپ کو پڑھائے جائیں گے وہ کچھ اس طرح کے constructs اور structures ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ خاص input دیں گے اور وہ کچھ خاص output generate کریں گے ان structures اور ان constructs کا جو جو input ہے لینا ہے اور ان سے output generate کرنا ہے self acting سے مراد ہے کہ وہ خود بخود اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور آپ کو ایک خاص جواب جو ہے وہ دے دیتے ہیں یہ subject جو ہے یہ focus کرتا ہے theoretical computer science پہ theoretical computer science کے aspect سے مراد یہ ہے کہ یہ subject جو ہے اس میں ہم focus کریں گے وہ تمام aspects کے اوپر جو کہ computer science کی theory پہ base کرتے ہیں یعنی کہ وہ aspects جس پہ کے computer science کی foundations کھڑی ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ subjects جو ہیں اس practical subjects جو ہیں وہ theory of automata پہ dependent ہیں اور آپ کے لیے اس کی grip کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے theory of automata کی جو applications ہیں کس کس subject کے اندر آپ کو اس کی applications ملیں گی سب سے پہلے آپ کے graduate level پہ ایک course ہے theory of computation یا advanced theory of computation اس subject کے اندر جو مزید theoretical aspects پڑھائے جاتے ہیں so you need to understand the theory of automata before learning theory of computation in other words جو aspects آپ اس subject کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں جب آپ ان aspects کو پڑھ چکیں گے تو اس کے بعد جو مزید advanced subject آئیں گے یا مزید advanced topics ہوں گے وہ theory of computation میں cover کیے جائیں گے this means that the theory of automata is actually the initial basis for the computer theory and then later on topics will be covered in the theory of computation اس کا یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ theory of computation کا pre-requisite جو ہے وہ theory of automata ہے اور آپ کی اس میں grip ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دوسرا subject جو آپ اپنے undergraduate level میں پڑھیں گے وہ ہے compiler construction compiler construction کا جو subject ہے وہ deal کرتا ہے computer languages کو کیسے بنایا جاتا ہے computer languages کیا ہوتی ہیں ان کے کن کن aspects کو کس طرح cover کیا جاتا ہے تو somehow theory of automata کی more practical application جو ہے وہ compiler construction ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ compiler construction کے پڑھنے سے پہلے آپ کا theory of automata کی grip ہونا بہت ضروری ہے parsing techniques جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ اسی وقت اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ کو theory of automata کا پتہ ہوگا formal verification ایک اور advanced level topic ہے جو کہ مختلف fields میں استعمال ہوتا ہے for example hardware level کے اوپر formal verification سے آج کل کافی مدد لی جاتی ہے errors کو remove کرنے کے لیے security میں جب آپ کسی خاص architecture کو verify کرنا چاہتے ہیں کہ وہ secure ہے یا نہیں ہے تو تب بھی آپ formal verification سے مدد لیتے ہیں اور formal verification کے لیے بھی computer کے theoretical aspects کے بارے میں جان گئی ہونا بہت ضروری ہے اور computer languages کو define کرنے کے لیے یا کوئی بھی نئی language بنانے کے لیے آپ کو theory of automata کے topics کا اندازہ ہونا بہت ضروری ہے آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ computer کے اندر کون کونسی types کی languages ہیں ہمارے پاس basically دو types of languages ہیں ایک وہ languages ہیں جن کو ہم formal languages کہتے ہیں formal languages are used as a basis for defining computer languages اور ایک وہ languages ہیں جن کو ہم informal languages کہتے ہیں informal languages سے مراد ہے جیسے کہ آپ کی انگلش ہے اب یہ انگلش مختلف ملکوں میں مختلف انداز سے بولی جاتی ہے اگر آپ UK میں جا کے ان کا انگلش کا dialect دیکھیں تو وہ different ہے اسی طریقے سے American people ان کو different طریقے سے بولتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ Asian people especially Pakistan اور انڈیا والے جو ہیں وہ ان کے انگلش کے الفاظ different طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ informal languages ہیں informal languages سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی proper structure defined نہیں ہوتا بہت سے نئے words جو ہیں وہ ان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی خاص rules and regulations موجود نہیں ہوتے جب ہم formal languages کی بات کرتے ہیں جو کہ computer languages بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس ایک predefined set of symbols اور strings ہوتی ہیں this means that you have a predefined set of symbols and strings and outside those symbols and strings nothing is allowed in that language اس language کے اندر کچھ بھی allowed نہیں ہوتا formal language theory سے مراد یہ ہوتی ہے کہ formal language theory studies purely the syntactical aspects of a language syntactical aspects سے مراد یہ ہے کہ آپ اس language کے اندر جو constructs استعمال کریں گے ان constructs کی details اور اس کی ایک ایک چیز کو define کیا جاتا ہے جس سے کہ مراد یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے define کر دی ہیں اس کے outside کوئی چیز بھی اس formal language میں allowed نہیں ہوگی میں آپ کو چھوٹی سی example دینا چاہتا ہوں انگلیش میں word google ہے اب آج کل google جو ہے وہ بڑا common use ہوتا ہے searching کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی کہنا چاہتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ جا کے کسی بھی term کے بارے میں search کیجئے تو وہ آپ سے simple کہہ دے گا just google it اب یہ google کا word جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے کیسے انگلیش کے اندر اس نے اپنی جگہ بنائی ہے اس کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے because it is part of informal languages but when we talk about formal languages there are a set of rules ان rules and regulations کو follow کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے syntactical aspect سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی word کے structure کو دیکھتے ہیں for example جیسے کہ آپ کو یہاں پہ example بتائی گئی ہے word ہے a b c d اب یہ word اگر کسی language میں allowed ہے تو syntactical aspect سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے structure کو دیکھیں گے کہ آیا a b c d allowed ہے کسی بھی language میں اگر تو وہ allowed ہے تو پھر ہم اس سے زیادہ اس میں کسی قسم کی details میں نہیں جائیں گے ہم اس کے مطلب کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے مطلب in other words we will not try to understand the semantical aspects of a language we will just focus on the syntactical aspects آیا ایک word جو ہے اس کی composition ٹھیک ہوئی ہے کیا ایک word جو ہے وہ required number of symbols سے بنا ہے کیا ایک word جو ہے وہ کسی بھی language کے اندر allowed ہے یا نہیں اس طرح سے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے formal languages کے اندر and formal languages are dealing with purely the syntactical aspects and not the semantical aspects اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو example دی informal languages کی تو informal languages میں semantical aspects بہت زیادہ important ہوتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں formal languages چونکہ theory of automata ہمارے subject کا basic building block ہے اور اس subject کے اندر ہمارا focus ہی یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی language کو کیسے define کر سکتے ہیں ہم start کہاں سے لیں گے ہم اس کے اندر کون کون سے steps perform کریں گے اور ہم آخر میں اس کو complete کیسے کریں گے this is going to be one of the most important tasks that we are going to do in this theory of automata کیسے آپ ایک formal language کو define کرتے ہیں کہاں سے start کریں گے کہاں آپ اس میں بہت سی details کو add کریں گے اور کیسے آپ اس کی تمام details کو آخر میں finish کر کے ایک خاص language میں transform کریں گے تو ہمارے پاس جو basic element ہے formal languages کا اسے alphabet کہا جاتا ہے alphabet سے مراد ہوتی ہے ایک non-empty set آئیے اس کی definition پڑھتے ہیں finite non-empty set of symbols is called an alphabet ایک ایسا set جو کہ non-empty ہوتا ہے اور اس کے اندر symbols defined ہوتے ہیں اس کو ہم alphabet کہتے ہیں اس کو denote کیسے کیا جاتا ہے it is denoted by the greek letter sigma یہ جو آپ کے سامنے ایک sigma type letter بنا ہوا ہے عزیز طلبہ this is called sigma پورے کورس کے اندر آپ اس symbol کو یا اس letter کو use کریں گے for denoting the symbols and in a set and this sigma is called alphabet example میں آپ دیکھیں آپ کے پاس one two three تین alphabets defined ہیں پہلی والی example میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس تین alphabets defined ہیں one two three دوسرے میں دیکھیں آپ کے پاس ایک بڑی interesting language آپ کے پاس defined ہوئی ہے اور اس language کے جو main constituents elements ہیں وہ آپ کے پاس zero اور one ہے آپ guess کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کون سی language کی بات ہو رہی ہے ہاں بالکل ٹھیک یہ ہے computer کی language computer جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے آپ کو پتا ہے کہ computer صرف اور صرف one اور zero کو understand کرتا ہے similarly آپ کے پاس sigma میں تیسری language جو defined ہے وہ ہے i j اور k عزیز طلبہ اس سے پہلے کہ میں آگے چاہوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی language formal language جب بھی ہم theory of automata میں language کی بات کریں گے تو اس چیز کا آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے that we will be talking about formal language not about informal language informal languages theory of automata کے course description میں نہیں آتی basically we will focus on the formal language لیکن ہم formal language کہیں گے نہیں ہم جب بھی language کہیں گے اس سے مراد ہوگی formal languages اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ formal languages کیا ہیں تو formal languages syntactical aspects پہ focus کرتی ہیں rules and regulations define کیا جاتے ہیں اور basic building block formal languages کا جو ہے وہ ہے آپ کے پاس alphabet جب آپ کسی بھی alphabet کو define کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ alphabet actually کیا describe کرتا ہے اگر آپ میں دوسری والی example دوں sigma is equal to 0,1 sigma is equal to 0,1 سے مراد یہ ہے کہ actually آپ جو بھی اس language کے اندر allowed ہوگا وہ 0 اور 1 سے مل کے بنے گا یہ ایک important point ہے اگر آپ پہلی والی language کی بات کریں تو اس کے اندر 1 2 3 ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں صرف 1 2 اور 3 سے مل کے جو بھی آپ کے پاس construct بنے گا یا کوئی بھی string بنے گی وہ 1 2 اور 3 سے مل کے بنی ہونی چاہیے آئیے آگے چلتے ہیں computer languages کی کچھ examples ہو سکتا ہے آپ نے اپنے previous courses میں اس میں سے کوئی language پڑھی ہو یا آپ کا already ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی experience ہو تو جو formal languages کی example آپ کے سامنے ہیں اس میں C language ہے Java language ہے C plus plus ہے اس طریقے سے آپ کے پاس visual Java بھی ہے اور visual C plus بھی ہے تو اس طرح کی وہ تمام languages exist کرتی ہیں لیکن عزیز طلبہ یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمام languages کے behind جو theory کام کر رہی ہے وہ actually آپ کی theory of automata ہے اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک گھر بنانا چاہ رہے ہیں اب اس گھر کے لیے جو آپ کو ایک نقشہ بنانا پڑتا ہے گھر ایسے تو نہیں بنایا جاتا first of all you need to build a map you need to take an approval of the map آپ کو وہ map جو ہے نقشہ کو پہلے approval لینا پڑتا ہے تو similarly when you are designing a computer language actually you need to design that language you need to fix the theoretical foundations of that language so how you are going to fix that theoretical foundation theory of automata course is all about fixing those theoretical foundations اس کے بعد alphabets کے بعد ہمارے پاس جو نیا aspect ہے یا alphabets کے اندر جو symbols define کیا جاتے ہیں ان symbols کی combination سے جو word ہمارے پاس بنتے ہیں ان کو strings کہا جاتا ہے for example a string is formed by combining various symbols from an alphabet مختلف symbols کو combine کرنے کے بعد ایک alphabet کو بنائی جاتا ہے alphabet سے مختلف combinations کو اکٹھا کر جو آپ کے پاس words بنتے ہیں ان کو آپ strings کہتے ہیں مثال کے طور پہ پچھلے آپ نے دیکھا آپ کے پاس sigma is equal to 1,0 تھا اب آپ اس کی various combinations سکتے سکتے ہیں آپ مثال کے طور پہ 0 بھی لے سکتے ہیں آپ 1 بھی لے سکتے ہیں اور آپ 1 1 0 0 1 اور 1 بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی combinations لے سکتے ہیں اب یہ تمام combinations جو آپ نے بنائی ان کو strings کہا جاتا ہے strings یا words کہا جاتا ہے جو کسی بھی language سے belong کرتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے a,b sigma ہے when we see this thing تو اس میں اب جو words ہمارے پاس ہیں یا strings ہیں ہمارے پاس a b a b b b b اور پھر b اسی طریقے سے 4 times a اور 4 times b and then b اس طرح سے مختلف combination سے strings کو بنایا جاتا ہے strings جو ہیں وہ alphabets پر depend کرتی ہیں ایک بہت important string جو کہ ہم اپنے scores میں بار بار پڑھیں گے اسے کہتے ہیں empty یا null string empty یا null string کیا ہوتی ہے a string with no symbol ایسی string جس کے اندر کوئی symbol نہ ہو اس کو denote کیا جاتا ہے small greek letter lambda سے سم یا یا capital greek letter lambda سے it is called an empty or null string اس کو empty یا null string کہا جاتا ہے عزیز طلبہ اس کورس کے اندر ہم جو کیپیٹل گریک لیٹر لیمڈا ہے اس کو یوز کریں گے اور میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ کنفیوز ایٹ ویڈا لوجیکل آپریٹر اینڈ لوجیکل آپریٹر اینڈ کو بھی کچھ اسی طرح سے یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہ کریں اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے جبکہ لوجیکل آپریٹر اینڈ جو ہے جب اسے آپ ڈسکریٹ میتھ میں یا کسی اور سبجیک میں یوز کریں گے تو اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس کورس کے اندر آپ کو خیال رکھنی ہے کہ ہم کبھی بھی سگما کو سگما کے اندر ہم کبھی بھی ایمٹی یا نل سٹرنگ الاؤ نہیں کرتے سگما ہمارے پاس کیا ہے سگما سے مراد ہے الفیبٹ تو الفیبٹ کے اندر ہم نل سٹرنگ کو الاؤ نہیں کرتے لیکن ہم اس چیز کو ضرور الاؤ کرتے ہیں کہ جو سٹرنگ بنے اس میں نل سٹرنگ ہو سکتی ہے لیکن نل سٹرنگ کو ایز ای سیمبل ہم یوز نہیں کرتے اپنے الفیبٹ کے اندر تو آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ورڈز کیا ہوتے ہیں عزیز طلبہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سٹرنگز اور ورڈز تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں ورڈز آر سٹرنگز ڈیٹ بیلونگ تو سم سپیسیفک لینگویج ورڈز ان سٹرنگز کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی خاص لینگویج کو بیلونگ کرتی ہیں اگر آپ کے پاس نیچے اگزیمپل میں ہیں اگر آپ کے پاس سگما جو ہے وہ ہے اے تو آپ اس کی لینگویج کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایل ایز ایکول ٹو اے ڈبل اے ٹرپل اے اور اس طرح سے سو فورت اب جب آپ ایل ایز سیٹ اف ورڈز ہیں اور یہ تمام جو ورڈز ہیں یہ بیلونگ کرتے ہیں آپ کے پاس سگما جس میں کہ صرف ایک الیفیبیٹ ہے ایک سیمبل ہے آپ کے پاس اور وہ ہے اے لیکن جیسے کہ آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اے ڈبل اے آر دہ ورڈز آف ایل بٹ نوٹ اے بی بلکل ٹھیک آپ نے بلکل صحیح گیس کیا کہ اے بی جو ہے وہ اس لینگویج کا حصہ کیوں نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس میں ایک ایسا ایسا الیفیبیٹ آگیا ہے which is called بی اور وہ بی جو ہے وہ سگما کا حصہ نہیں ہے تو عزیز طلبہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ سٹرنگز جو ہیں وہ ورڈز ہو سکتی ہیں لیکن ایسی بھی سٹرنگز ہو سکتی ہیں جو کہ ورڈز نہ ہو ورڈز سپیسیفیکلی ان سٹرنگز کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی خاص لینگویج کو بلونگ کرتی ہیں اس کیس کے اندر آپ کے پاس اے جو ہے وہ بھی سٹرنگ ہے وہ ورڈ بھی ہے ڈبل اے جو ہے وہ ورڈ بھی ہے وہ سٹرنگ بھی ہے لیکن جو اے بھی ہے اب وہ سٹرنگ تو ہے لیکن وہ ورڈ نہیں ہے اور اس کی ریزن آبویس ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ اے بھی جو ہے وہ کسی بھی لینگویج کو بلونگ نہیں کرتا یہاں ہم نے ایک بہت ایمپورٹن پوائنٹ سٹیبلش کیا اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی سٹرنگز بھی ہوں گی جو کسی لینگویج کا حصہ ہوں گی اور ایسی سٹرنگز بھی ہوں گی جو کسی لینگویج کا حصہ نہیں ہوں گی تو جو سٹرنگز کسی لینگویج کا حصہ ہوں گی آپ انہیں ورڈز کہیں گی اور وہ سٹرنگز جو کسی لینگویج کا حصہ نہیں ہوں گی آپ انہیں سٹرنگز کہیں گے لیکن ورڈز نہیں کہیں گے آگے چلتے ہیں اب یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ الفیبٹس جو ہیں وہ بڑے بیسک بیلڈنگ بلوکس ہیں کسی بھی لینگویج کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ان کو ڈیفائن کرنے کی گائیڈ لائنز کیا ہیں کیسے ان کو ڈیفائن کیا جائے مطلب جب ہم کوئی لینگویج ڈیزائن کر رہے ہیں تو یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ الفیبٹ جو ہے وہ اس لینگویج کا بیسک بیلڈنگ بلوک ہے وہ بنیاد ہے اب اس بنیاد کو کیسے ہم سیدھے طریقے سے ڈالیں تاکہ ہمارا سارا گھر جو ہے یا جو ہماری لینگویج ہے اس سے ہی بنے تو پہلا جیسے ہم نے پڑا جو گریک لیکٹر لیمڈا ہے وہ الپیٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ میں آپ کی لینگویجز میں کنفیوزنس نہیں پیدا ہوں گی اگر آپ نے اس کو ڈیفائن نہ کیا دوسرا ایمپورٹن چیز جب سگما آپ ڈیفائن کریں گے تو اس کے اندر جتنے بھی سیمبلز یا لیٹرز ہوں گے ان کا فینٹ ہونا ضروری ہے آپ سگما انفینٹ ڈیفائن نہیں کر سکتے اور اسی طرح سے جو the number of سیمبلز آر فینٹ ہیں تھرڈ اور بورٹ ایمپورٹن پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الفیبیٹس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ان میں کم سے کم ایمبیوٹی ہو کنفیوزن اس کے اندر کسی قسم کا پرابلم نہ ہو اچھا اب ہم پڑھتے ہیں اگلے آنے والی دو سلائٹس میں کہ ایمبیوٹی کیا ہے ایمبیوٹی الفیبیٹس میں کیسے آتی ہے اور کیا کر کے ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے تو آئیے آپ کے سامنے ایک اگزیمپل دی گئی ہے جس میں کہ سگما ون آپ کے پاس ڈیفائنڈ ہے اے 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 یہ اے جو ہے یہ آپ کے پاس سمال لیٹر اور کیپیٹل لیٹر اے ہے اسی طرح سے ب اے ب ہے آپ کے پاس اور سمیلیلی آپ کے پاس یہ چار سیمبل ہیں یا چار الفیبیٹس ہیں یہ دیفائنڈ کیے گئے ہیں اسی طریقے سے آپ سیکنڈ الفیبیٹ دیکھئے ناو کنسیدر الیٹر سگما 2 is equal to a then again capital a small letter a this is one symbol then you have b a b and then you have d اور آپ کے پاس ایک string ہے جو کہ a a b a b and then a capital letter a n what c a c a d c c c c c o c a c c c c c c ہے اور اس کو کس طرح سے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے اب یہ جو سٹرنگ ہم نے پڑھی اس سٹرنگ کو دو طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے دو طریقے سے اس کے ٹکرے ٹکرے کیے جا سکتے ہیں اس کی فیکٹرائزیشن کی جا سکتی ہے اس کی ٹوکنائزیشن کی جا سکتی ہے مطلب ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس چیز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ سٹرنگ اس سگمہ سے بلانگ کرتی ہے یا نہیں this string can be factored in two different ways we have a a b a b and a اور second جو ہے وہ آپ کے پاس a a b a b and a which shows that the second group cannot be identified as a string defined over sigma is equal to a comma b اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم اس سے پچھلی والی سلائیڈ میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس sigma 2 کے اندر a a a b a b اور d defined ہے لیکن جب ہم اس string کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس a b a b string آگئی ہے جو کہ alphabet کا حصہ نہیں ہے اب اس طرح سے ایک confusion پیدا ہو گئی کہ string کو آیا پہلے والے طریقے سے آدھا کیا جائے پہلے والے طریقے سے اس کے ٹکرے ٹکرے کیے جائیں یا دوسرے والے طریقے سے اس کے ٹکرے ٹکرے کیے جائیں تو اس لحاظ سے اب ہمیں تھوڑی سی confusion ہو گئی اور یہ confusion کیوں پیدا ہوئی یہ confusion ہماری alphabets کے define کرنے کے طریقے کی وجہ سے ہوئی آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ambiguity کیا ہے this is due to ambiguity in the defined alphabet sigma 2 why there is an ambiguity okay why ambiguity comes a computer program first scans a as a letter belonging to sigma 2 while for the second letter the computer program will not be able to identify the symbols correctly اس کی reason یہ ہے کہ جو آپ کے پاس alphabet 2 define ہے آپ یہاں پہ دیکھئے تو ناظرین آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ a a b a b b اور d چار define ہیں آپ کے پاس اب اس میں پہلا والا جو سیمبل ہے وہ بھی a سے start ہوتا ہے دوسرے والا جو سیمبل ہے وہ پھر a سے start ہوتا ہے یہ ہے اصل confusion تو کسی بھی alphabet کے اندر اگر آپ کے پاس symbols جو ہیں وہ اس طرح سے define ہیں جیسے a ہے پھر اس کے بعد small a اور capital a ہے تو یہ confusion نہیں بنا تھا لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پر define ہے یہ آپ کے پاس capital a ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس capital a اور small a confusion یہ ہے کہ capital a آپ کے پاس repeat ہو گیا ہے تو اس چیز کو avoid کرنے کے لیے آپ alphabets کو اس طرح سے define کریں گے کہ اس کے اندر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی confusion نہ ہو کہ آپ کے پاس جو symbol start ہوا ہے اور وہ symbol دوبارہ کسی اور بھی letter کے لیے start ہوا ہے تو اس سے آپ کے پاس confusion بنے گی اور اس طرح کا مسئلہ آپ کے پاس بن سکتا ہے جہاں پہ کہ string کی factorization آپ کے لیے possible نہیں ہوگی یہ ہم پڑھ چکے کہ why ambiguity comes میں نے بتا دیا آپ کو اور ambiguity کا rule بھی میں نے کنسیسٹنگ آف مور دن ون سیمبل شوڈ نوٹ سٹارٹ وی دا لیٹر آلیڈی بین یوز پائی سم ای لیٹر الی فی بیٹ کے اندر کوئی بھی ایسا سیمبل آپ نے ڈیفائن نہیں کرنا جو کہ آلیڈی کسی اور سیمبل کے پریفکس کے طور پہ ہو چکا ہے اب ایمبیگویٹی کی کچھ ایگزیمپل آپ کے سامنے ہیں سیگما ون میں آپ دیکھیں سیگما ٹو آپ کے پاس ڈیفائن ہے سیگما ون کو ویلیڈ الی فی بیٹ کیوں کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے کوئی بھی لیٹر جو ہے وہ ریپیٹ اس طرح سے نہیں ہوا کہ وہ کسی دوسرے سیمبل کے پریفکس کے طور پر یوز ہوا ہو لیکن سیگما ٹو جو ہے وہ انویلیڈ ہے اسی طریقے سے جو دوسری اگزیمپل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے سیگما ون از ایکوال ٹو 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 بی اے سی اور سیگما ٹو جو ہے وہ آپ کے پاس اے بی اے اور سی اے ہیں سیگما ون ایس ان ان والد آلفابیٹ ویراز سیگما ٹو ایس آلفابیٹ عزیز طلبہ اب یہاں تک آپ نے سٹرنگ کو بھی دیکھ لیا آلفابیٹ کو بھی دیکھ لیا نل سٹرنگ آلفابیٹ کریں گے تو جو سب سے پہلا آلفابیٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سٹرنگ کے اوپر وہ ہے لینٹ آف سٹرنگ سٹرنگ کی لمبائی کے بارے میں جاننا دیفنیشن پڑھتے ہیں دی لینٹ آف سٹرنگ ایس ڈینوٹڈ بائی ایس یہ جو دو پائپ سائن آپ کی لینٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ریپریزینٹ کرنا چاہتے ہیں is the number of letters or symbols in the string example sigma is equal to a b and suppose you have s equal to a a a b اور b جب آپ s کی لینٹ معلوم کرنا چاہیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کے پاس جو s یہ پہ آپ کے پاس موجود ہے this is actually the modulus operator یہ جو دو آپ کے پاس pipe sign یہ پہ use ہوئے ہیں اس سے مراد ہے کہ آپ اس کی length کے بارے میں پتا کرنا چاہتے ہیں اب آپ ان کو count کر لیں اس میں کتنے symbols ہیں تو آپ کے پاس 1 2 3 ہمارے پاس alphabet A A B AB and D ہمارے پاس چار symbols ہیں ہمارے پاس A A A A یہ ایک symbol ہے اسی طریقے سے B AB اور اسی طریقے سے ہمارے پاس D اب ہم جب ایک string لیتے ہیں suppose A A A B AB اور A and D جب ہم اس کی factoring کرتے ہیں tokenization کرتے ہیں تو پہلی string ہمارے پاس A آجاتی ہے دوسری والی string ہمارے پاس AA ہے تیسری والی string B AB ہے اور ہمارے پاس D ہے اب کتنی length ہو گئی آپ guess کیجئے کیا اس کی length 5 ہے جو کہ صحیح answer ہے یا 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 8 ہے 8 نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ یہ ایک بہت بڑی confusion ہوگی اگر آپ اس چیز کو ابھی clear نہ کریں اور فردر آپ کو کافی problem کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایک symbol کو وہ کرنا ہے اب آپ کے پاس بی بی جو ہے یہ آپ کے پاس ایک symbol ہے this is one symbol this is not بی بی جو ہیں وہ آپ کے پاس تین symbols نہیں ہیں اس لینگویج کے سگما میں اس کو ایزا ون سیمبل کے طور پر دیفائن کیا گیا ہے اس وجہ سے اس کی لیندھ ون ہے نہ کہ تین سو ون امپورٹن پوائنٹ پوائنٹ نوٹ here is that a has a length one and not two وہ پوائنٹ جو میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیندھ آف سٹرنگز تو ہمیں پتہ چل گئیں اس کو ہم موڈولس آپیٹر سے ریپریزینٹ کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ over n alphabets ہم اس چیز کو کیسے define کریں گے اگر ہمارے پاس alphabets کی تعداد دو ہے تو وہ تمام strings جن کی length دو ہوگی وہ کتنی ہوگی ان کی تعداد کتنی ہوگی اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس alphabets کی تعداد تین ہیں تو پھر ہم اگر strings جو ہے تین length کی strings لینا جاتے ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہوگی تو ایک جنرل سا فارمولا جو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہے number of strings of length m سکرین کی length ہے آپ کے پاس m defined over alphabet of n n سے مراد ہے alphabets sigma کے اندر کتنے symbols defined ہیں تو وہ ہمیشہ ہوگی n raised to the power m n raised to the power m سے مراد ہے جتنے آپ کے پاس alphabets ہیں اور جتنے آپ کے پاس strings آپ کو چاہیے اس length میں چاہیے تو اس کی جو measurement ہوگی یا اس کا جو formula ہوگا وہ n raised to power m سے آپ اسے وہ کریں گے اس کے کچھ example ہم پڑھتے ہیں the language of strings of length to string کی ہمارے پاس ہیں a b now alphabets b 2 string length b 2 ہے example میں بتایا گیا ہے آپ کے پاس جو بن سکتے ہیں جن کی length 2 ہے 2 سے زیادہ کی بھی strings ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو 2 کی چاہیے a a a b b a and b b یہ چار ہو گئے ہم نے یہ کیسے معلوم کیا تو number of strings جو ہوں گی وہ 2 raise to power 2 ہوں گی جو کے برابر آجاتا ہے 4 k similarly language of strings of length 3 defined over sigma is equal to a b اب 3 کی جب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ triple a a a b a b a b a a b b a b b b a b b b اگر آپ انہیں کاؤنٹ کریں تو یہ آپ کے پاس total 8 بنتی ہیں اب ان 8 کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ 8 ہائیں گی تو میں نے جیسے آپ کو فارمولا بتایا alphabets کی تعداد ہے 2 strings کی لینڈ جو ہے 3 تو 2 raise to power 3 سے آپ کے پاس 8 آگیا عزیز طلبہ اس کے بعد جو construct یا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں that is called reverse of a string کسی بھی string کا reverse کیسے لیا جاتا ہے reverse of a string s is denoted by reverse of s یا s raised to power r and it is obtained by writing the letters of s in a reverse order دیکھئے example میں بتایا گیا ہے string is a b c جب آپ اس کا reverse کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گی c b اور a یہاں عزیز طلبہ ایک اور confusion پیدا ہو سکتی ہے اور وہ again اسی صورت میں ہوگی اگر آپ نے alphabets کے symbols کو صحیح طریقے سے understand نہیں کیا اس case میں ہمارے پاس sigma a b c tین لیٹر پہ مشتمل ہے اسی وجہ سے جب ہم نے a b c کو reverse کیا تو وہ ہمارے پاس آگیا c b a جب ہم دوسرے case میں دیکھتے ہیں example ہمارے پاس alphabet ہے a small letter a and capital letter a this is one symbol b a b is again one symbol and then d اور ایک string ہمیں دی گئی ہے a small capital a small a and then a then b a b a d جب ہم اسے reverse کریں گے تو عزیز طلبہ ہمارے پاس کیا آئے گا کیا ہمارے پاس d a b a b a a a a a آئے گا یا d a b a b a a a a a a تو اس کا درست جواب کیا ہے یا آپ نے خود گیس کرنا ہے اور آپ نے خود بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا reverse جو ہے وہ ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں پیلنڈ رام کے اوپر پیلنڈ رام is a language consisting of empty and null string and the string s defined over sigma ریورس of s is equal to s عزیز طلبہ پیلنڈ رام اس language کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کے پاس وہ تمام strings ہوتی ہیں وہ تمام words ہوتے ہیں جو کہ جب بھی اس string کا ریورس لیا جائے تو آپ کے پاس answer وہ string دوبارہ آجاتی ہے example آپ کے پاس کیا ہے for example اگر sigma آپ کے پاس ہے a b تو جب آپ پیلنڈروم کی لینگویج نکالنا چاہیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا null string null string کو reverse کیا جائے تو وہ string دوبارہ آئے گی a b a a ab a reverse a b reverse b b a double a reverse b b b b a a b a b a b a ہی آئے گا اور اسی طرح سے کچھ اور strings جو کہ اس کے اندر آپ کے پاس form ہوتی ہیں اب اگلا جو topic ہمارا ہے وہ تھوڑا سا آپ کی زیادہ concentration مجھے چاہیے اس کے لیے how to form a palindrome string string palindrome جو ہے اس کو کیسے بنایا جائے تو آگلے آنے والی چار پانچ سلائٹ کے اندر ہم اس چیز کا انتہائی باریکی سے متعلیہ کریں کہ palindrome کی string کس طرح بن سکتی ہے دیکھئے اگر تو string کی length ہے one تو اس صورت میں اس کا reverse جو ہے وہ خود وہ ہی string ہوگی جیسے مثال کے طور پہ آپ reverse کریں کسی بھی string کو جس کی length آپ کے پاس one ہے اس صورت میں آپ کے پاس suppose example string ہے s is equal to a جب آپ اس string کو reverse کریں گے تو آپ کے پاس وہ string دوبار آ جائے گی ایک اور example دیکھتے ہیں اگر s is equal to have b تو جب آپ reverse of b کریں گے تو تب بھی آپ کے پاس b آ جائے گا اور finally اگر آپ کے پاس sigma ہے a small a and then a b a b and جب آپ اس کو reverse کریں گے for example اس میں آپ کے پاس ایک symbol a and capital letter a جب آپ اس کو reverse کریں گے تو پھر آپ کے پاس small a اور capital letter a آ جائے گا یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس small letter a capital letter a this is one symbol یہ ایک symbol ہے اور اس چیز کو آپ یاد رکھئے گا جب بھی آپ اس کو reverse کریں گے تو آپ کے پاس یہ string دوبارہ آ جائے گی اب how to form a palindrome string palindrome string کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اس topic کو continue کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جب string کی length one ہوتی ہے تو اس string کو reverse کرنا اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لکھ دیں لیکن اگر string of length ہو جو greater than one ہو تو پھر ہمارے پاس کلیا یہ ہے کہ آپ ایک string کو لکھیں اور ساتھ ہی اس کے reverse کو لکھ دیں جو یہاں پہ ہے s اور آپ کے پاس ہے reverse office تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک string ہے ab تو اگر آپ اس کا reverse لکھ دیجئے ba تو یہ آپ کے پاس ایک palindrome ہو گیا مثال کے طور پہ اگر ایک string ہے آپ کے پاس a ab ab جب آپ اس کو reverse کریں گے تو آپ کے پاس a ab ab which is one symbol again then ab ab again one symbol reversed and then a تو اب یہ آپ کے پاس ایک palindrome بن جائے گا تو string کی length اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر آپ palindrome کچھ اس طرح سے بنا سکتے ہیں length of palindrome اب length of palindrome سے مراد یہ ہے کہ اگر جیسے ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈز میں پڑا ہمارے پاس palindrome کی length جو ہے وہ ایک بھی ہو سکتی ہے string کی length کے ساتھ اور ہمارے پاس palindrome کی length جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر palindrome کی length even ہے تو اس صورت میں تو ہمارے پاس جو string بنے گی وہ s اور reverse of s ہوگی اچھا اب عزیز طلبہ اس میں جو بہت important point ہے وہ یہ ہے کہ s اور آپ کے پاس جو reverse of s ہے اس میں s کی جو length ہے وہ n ہے آپ کے پاس جب آپ n length کی بات کرتے ہیں اور اس سے آگے آپ نے reverse لگا دیا تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس جو alphabets کی اگر تعداد دو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس palindrome جو ہیں وہ 2 raise to power n ہوں گے یعنی کہ ہمارے پاس string کی length ہے n اور alphabets کی تعداد ہے اگر 2 چونکہ ریورس اور آف س 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 کی length ہے n اگر alphabets کی تعداد ہو دو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو string of length n ہوں گی وہ 2 raise to power n ہوں گی تو 2 raise to power n کی مدد سے آپ 2 n strings بنا سکتے ہیں یہاں پہ جو بات میں آپ کو بتائی اس کے بارے میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں as we know that string is of length n and the number of symbols in the alphabet is 2 which shows that there are as many palindroms of length 2 n as there are the strings of length n that is the required number of palindroms are 2 raised to power n یہ n جو ہے یہ string length ہے اور یہ 2 ہے آپ کے پاس alphabets ہیں alphabets آپ کے پاس دو ہیں مثال کے طور پہ 1, b بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ 1, 0 بھی ہو سکتا ہے اس point کو جب ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا آگے اس کو study کرتے ہیں کہ اگر length of the palindrome ہو odd ابھی تک ہم نے جو بات کی length of the palindrome تھی even تو جب even ہے ہمارے پاس دیکھیں string کی length اگر ایک ہے تو formula ہے s is equal to reverse of s آپ کے پاس palindrome کا formula اگر آپ کے پاس string length ایک سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے پاس دو cases ہیں اگر تو string length even ہے تو پھر s اور reverse of s سے پاس palindrome آجاتا ہے لیکن اگر string length آپ کے پاس odd ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا مزید کام کرنا ہوگا مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ odd length کا palindrome ہوتا کیسے ہے دیکھیں ہمارے پاس جو اس وقت example میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ odd length palindrome ہے total length 1 2 3 4 5 6 7 7 is an odd number اب یہ کیسے بنا ہے ہم بنانے کی طرف توجہ دے رہے ہیں ہمارا topic یہ سے start ہوا تھا کہ palindrome کی length جو ہے وہ کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے تو ہمارے پاس عزیز طلب آپ دیکھ سکتے ہیں a b c is a string then symbol a and then c b a اب یہ palindrome کیوں ہے اس وجہ سے اگر میں اس کو دوبارہ سے یہ نوٹ کروں تو یہ ہمارے پاس a b c ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس یہ a آگیا پھر ہمارے پاس عزیز طلب ہمارے پاس دوبارہ سے c b اور a آگیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ہی سٹرنگ جو ہے وہ دوبارہ سے generate ہو رہی ہے اب اس میں جو فارمولا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھئے فارمولا ہمارے پاس کیا کہتا ہے فارمولا ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ایک سٹرنگ ہے ہمارے پاس s کوئی بھی ایک سمبل ہے جو ہم نے alphabet سے لیا اور پھر ریورس آف s اس طرح سے آپ کے پاس آر لیندھ کا پیلن ڈرام بنے گا کیسے دیکھیں آپ کے پاس جو سٹرنگ ہے وہ ہے abc اس ہی کا ریورس آپ نے کیا c b a اور ایک سمبل جو ہے جو یہاں پہ اس case میں دیکھ سکتے ہیں وہ ہے a جو یہاں پہ آپ اس include کر سکتے ہیں تو odd length palindrome اس میں string is of length n and symbols from the alphabet which appears in the middle and has a length 1 which is subtracted plus the reverse which is a gain of length n تو عزیز طلبہ آپ کے پاس جو length آپ کے پاس بن جاتی ہے وہ آپ کے پاس plus n minus 1 یہ جو minus 1 ہے یہ آپ اس ایک symbol کو minus کر رہے ہیں جس کو کہ آپ نے middle میں place کیا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ جو a ہے یہ آپ کے پاس middle میں آتا ہے تو آپ اس کو minus کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر کو ریپریزینٹ کرتے ہیں جبکہ minus 1 سے مراد ہے کہ وہ ایک symbol جو ہم actually middle میں رکھ سیمبل کو minus کیا جس کی length 1 ہے plus 1 تو یہ آپ کے پاس عزیز طلبہ بن جاتا ہے 2 n minus 1 تو عزیز طلبہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ یہ چیز ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ابھی ہم نے ایک ٹاپک کو پڑھا کہ پیلنڈروم ان تمام سٹرنگز کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کے پاس ایک ایسی لینگویج کو ڈینوٹ کرتی ہیں جس کے اندر وہ تمام سٹرنگز ہوتی ہیں جن کو کہ جب ریورس کیا جاتا ہے تو اس وہ ہی سٹرنگ دوبارہ حاصل ہوتی ہے اس لینگویج کے اندر آپ کے پاس نل سٹرنگ یا ایمٹی سٹرنگ بھی انکلوڈ ہوتی ہے اب ہم تھوڑا سا مزید اس کو دیکھا ہم نے کہ پیلنڈروم کو بنایا کیسے جاتا ہے اگر تو سٹرنگ کی لیندھ ون ہے تو پھر تو آپ اسی سٹرنگ کو اسی طرح لکھ دیں تو یہ آپ کے پاس ریورس بھی اسی طرح بن جاتا ہے یعنی ہمارے پاس S اور ریورس آف S جو ہے یہ فارمولا بن جاتا ہے اور اگر ہم مثال کے طور پہ پیلنڈروم کی لیندھ جو ہے وہ آرڈ ہے تو پھر ہمارے پاس A B C اور ایک سیمبل جو ہم اس کے اندر لکھیں گے اور پھر C B A تو اس طرح سے آپ کے پاس اور لیندھ پیلنڈروم بن جاتا ہے تو عزیز طلبہ The number of پیلنڈروم in the odd case depend on the alphabets are symbols in the sigma جو بھی middle میں آپ symbol use کریں گے اس کے اوپر depend کرتا ہے odd case میں کتنے alphabets آپ کے پاس کتنے symbols کتنے alphabets کو define کیا ہے ان سب کو آپ اور لیندھ پیلنڈروم میں باری باری لکھیں گے مثال کے طور پہ suppose if the number is true that is sigma is equal to a b اب دو symbols ہیں ہمارے پاس a اور b then the number of پیلنڈروم of length 2 and minus 1 with a as middle letter will be 2 raised to power n minus 1 basically اس کی reason یہ ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس کہ جب ہم length میں a کو use کریں گے تو پھر اس کی length جو ہے string کی length جو ہے وہ ہمارے پاس n minus 1 ہو جائے گی تو اس طرح سے وہ تمام پیلنڈروم جن کے middle میں odd length پیلنڈروم جن کے middle میں a آتا ہے ان کی length ہو گی 2 raised to power n minus 1 اسی طریقے سے number of palindrom of length 2 and minus 1 with b as a middle letter will be 2 and minus 1 اور جب ہم ان کو total کریں 2 and minus 1 plus 2 and minus 1 تو جیسے آپ اس equation میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 into 2 and minus 1 which is again 2 and آپ کے پاس آجاتا ہے اس سے ہمارے پاس ایک important fact جو ہے وہ proof ہوا اور وہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ وہ تمام palindrom جن کی length odd ہے اور وہ تمام palindrom جن کی length even ہے اس case میں جس میں کہ alphabets کی تعداد آپ کے پاس دو ہے a اور b دو symbols ہیں اس کے اندر تو وہ two n ہوگی اور دونوں برابر ہوں گی آئیے اس کی مزید example دیکھتے ہیں ہمارے پاس lecture one کی summary ہمارے پاس یہ ہے کہ آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ definition of the word automata پلورل ہے automata کا اور اس سے مراد ہے self acting self acting سے مراد ہے کہ ایسے syntactical rules جو ہیں وہ define کیا جاتے ہیں کہ جس کی مدد سے automatically word جو ہے وہ define ہوتے ہیں میں نے شروع میں آپ کو بتایا اس میں کچھ ایسے construct ہم پڑھیں گے کہ جو کوئی خاص input لیتے ہیں اور آپ کو خاص output بتاتے ہیں تو اس لحاظ سے automata is a self acting type of subject but it focuses on the theoretical aspects of computer science یہ theoretical aspects پر زیادہ فوکس کرتا ہے اور جو practical چیزیں ہیں جیسے computer میں آپ computer language میں جس طرح سے variables define کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں اور practically چیز کو execute کر دیکھتے ہیں وہ تھوڑے سے کم ہے لیکن میں یہاں بھی عزیز طلبہ آپ کو پہلے lecture کی سمری میں یہ بھی بتا دوں کہ اس course میں ہم ایک important tool کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے j flap اور اس tool کی مدد سے آپ وہ بھی آپ کر سکیں گے پھر ہم نے types of languages کو پڑھا types of languages سے مراد وہ تمام languages ہیں جو کہ informal languages ہیں اب informal languages میں ہم نے انگلیش کے بارے میں پڑھا کہ انگلیش ایک informal language ہے اور انگلیش ایک informal language کیوں ہے اس کی reason یہ ہے کہ انگلیش جو خاص syntactical rules نہیں ہیں اور وہاں پہ میں نے آپ کو example دی word google کی google ایک company کا نام ہے جو کہ search engine سے انہوں نے اپنا کام start کیا اور آج کل وہ اتنے مشہور ہیں یا ان کا search engine اتنا popular ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ google ہیں ان syntactical rules کو follow کرتے ہوئے کوئی بھی word اس میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی word ان syntactical rules کو follow نہ کرے تو پھر آپ اس language کے اندر اس کو شامل نہیں کریں گے یہ خاصیت ہے ایک property ہے آپ کی syntactical languages کی جو کہ formal languages ہیں اور وہ اس course کا main topic ہے ہمارا empty اور null string کے بارے میں ہم نے پڑھا سب سے پہلے empty اور null string کو سمجھنے سے پہلے یا اس کی سمری کو understand کرنے سے پہلے ہمیں alphabets کو دیکھنا پڑھا alphabets ایک ایسا set define کرتا ہے جس کے اندر کے ہمارے پاس various symbols ہوتے ہیں اور یہ basic building blocks ہوتے ہیں جو آپ کی language کی عمارت کو تعمیر کرنے میں آپ کو مدد دیتے ہیں اس کی example میں میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے گھر میں جو ایک basic building block لگا ہوتا ہے وہ int ہے ایک brick ہے تو this alphabet is actually an example like that جو آپ ایک language کو define کریں گے empty اور null string کے بارے میں جب ہم نے پڑھا ایسی تمام strings جو کہ کسی بھی alphabet کے symbol سے مل کے بنے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی symbols define نہ ہو this is called empty or null string alphabet کے بارے میں عزیز طلبہ ہم نے پڑھا کہ یہ sigma سے denote ہوتا ہے اور ہم اسے greek letter sigma سے denote کریں گے words کے بارے میں ہم نے ایک بڑی important difference ہم نے پڑھا that words are strings but all strings are not words اور بالکل آپ نے صحیح guess کیا جیسے کہ میں نے آپ کو وہاں پہ اس کا difference بھی بتایا تھا کہ words جو belong کرتے ہیں کسی خاص language کو belong کرنا words کے لیے ضروری ہے لیکن strings کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد ایک important topic جو ہم نے پڑھا وہ length of strings length of strings سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی string کی length کیسے معلوم کریں گے عزیز طلبہ یہ پر میں آپ کو یہ بات بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور یہ آپ کے لیے ایک major confusion بھی ہو سکتی ہے length of the strings سے مراد length of the symbols symbols کو define کیسے کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتا جاتا ہے اگر آپ کی length کے اندر چار symbols طریقے سے پھر اس کے بعد ہم نے پڑا کہ palindrome کیا ہوتا ہے palindrome is actually a specific language which includes only those strings that when reversed give the same string again same string آپ کے پاس آتی ہے palindrome آپ کے پاس اس طرح کا ایک set ہے ایک ایسی language ہے جس کے اندر آپ اس کو define کرتے ہیں عزیز طلبہ اس کے بعد ہم نے ایک انتہائی important topic پڑا اور وہ یہ تھا کہ ہم palindrome بناتے کیسے ہیں تو اس کے بنانے کے لیے ہم نے دو یا تین formulas کو دیکھا پہلا formula عزیز طلبہ ہمارے پاس یہ تھا کہ اگر ایک ایسا palindrome ہم بنانا چاہتے ہیں جس کی length 1 ہے length 1 سے مراد ہے اس میں ایک سمبل ہے کسی بھی alphabet سے تو اس کو بالکل اسی طرح سے دوبارہ لکھ دیا جائے تو وہ آپ کے پاس ایک palindrome ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس جو sigma جو ہے وہ define ہے عزیز طلبہ sigma is equal to a جاتے ہیں کسی بھی string کے ساتھ تو آپ دیکھیں آپ کے پاس آجائے s is equal to a اور اگر آپ اسی کا reverse لینا چاہیں تو وہ آپ کے پاس دوبارہ آجاتا ہے a ہی آجاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ string length 1 ہے تو palindrome بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ simple string کو write دیں دوسری important چیز یہ تھی even length palindrome کو کیسے بنائی جاتا ہے even length palindrome جو ہیں وہ آپ کے پاس s اور reverse of s کی مدد سے بنائی جاتے you have s and then you have reverse of s کسی string کو لکھیں اور پھر اس کے بعد آپ reverse of s کو دوبارہ لکھتے ہیں reverse کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے symbols کو الٹا نہیں کرنا صرف ان کا order جو ہے وہ change کر دینا تو اس سے آپ کے پاس پیلن روم بن جاتا ہے یہ آپ کے پاس even length پیلن روم ہے اور length میں عزیز طلبہ ایک بہت important formula جو ہم نے پڑا وہ یہ تھا کہ ہم کسی بھی string کو لکھتے ہیں پھر کسی ایک symbol کو لیتے alphabet میں سے اور پھر اس کے بعد اس string کو دوبارہ reverse کر دیتے ہیں تو اس سے جو ہمارے پاس length آتی ہے n minus 1 plus n this n minus 1 represents کہ آپ نے string لکھی اس میں سے 1 symbol minus کر دیا جو آپ کے پاس middle میں آرہا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ n لکھ دیا تو اس طرح سے آپ کے پاس 2 and minus 1 string کی length آتی ہے عزیز طلبہ اس ہی کے اختتام پہ میں آپ کو good buy کہوں گا اور next lecture میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ مزید آسپیکٹ کو study کریں گے thank you very much